بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہیرہ رب میں موجود انٹی سائیکلون یعنی ہائی پریشر کے حوالے سے آج بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے آج اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور سردیوں کی کیا سرعتیں آل ہوگی انٹی سائیکلون یعنی ہائی پریشر کی وجہ سے سندھ میں کیا اثرات پڑھ سکتے ہیں ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازت رین ریپورٹ کے مطابق کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کے موسم میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے کا امکان ہے تبدیلیوں کی سب سے بڑی وجہ بہیرہ راب میں موجود انٹی سائیکلون یعنی ہائی پریشر ہے کراچی سمیت جنوبی سندھ جنوب مشرقی سندھ اور سہلی سندھ کے زیتر علاقوں میں ونٹر بریک کا امکان ہے کیونکہ ناظرین اس وقت بہیرہ راب میں ایک انٹی سیکلون یعنی ہائی پریشر بننا شروع ہو چکی ہے جس کے اثرات آج سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے جس کے سبب کراچی سمیت جنوبی سندھ جنوب مشرقی سندھ اور سہلی سندھ کے زیتر علاقوں میں اگلے تین سے چار روز کے دوران رات کے اوقات میں نمی کے تناسوں میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے سردی کی شیدت میں واضح کمی کا امکان ہے اس دوران سندھ کے زیادہ علاقوں میں درجہ حرارت میں چار سے پانچ ڈگری اضافہ متوقع ہے آج موسم جنوری کے لحاظ سے کچھ گرم رہ سکتا ہے جس کی وجہ سے دین کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچی سے تیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ شہر قائد میں درجہ حرارت سترہ سے بیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کی توقع ہے فیلال آنے والے کچھ روز تک بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہوں گے سردی کی نیو لہر بھی صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں 18 جنوری کے بعد داخل ہوگی سردی کی نیو آنے والی لہر کافی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مزید بارش کا نیا سسٹم بھی جنوری کے آخری دنوں سندھ کا روک کرے گا جس کی وجہ سے کراچی تا کشمور بارش کے امکان بنتے نظر آ رہے ہیں مزید موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو